دوستو کبھی میں کبھی تم کی اس اپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ اشتفاہ رشتوں کی کرواہٹ اور اس کی اپنوں کے سامنے اس کی اہمیت سے زیادہ پیسو کی اہمیت اسے مکمل طور پر تبدیل کر کے ہی رکھ دیتی ہیں اب آپ کو یہ تو ملوم ہو جاتا ہے کہ عدیل اسے دوخہ دے رہا آئیں اور عدیل ہی جان بوجھ کر ان کے کاروبار کو نقصان پچھا رہا آئیں مگر یہ بھی تخموش ہوتی ہیں جبکہ نئی کمپنی کا مالک مصطفیٰ کی بنائی گئی نئی گیم پسند آ جائے گی اور اس سے لانچ ہونے پر یہ کافی مقبول بھی ہو جائے گی جس سے کمپنی کو کافی بڑا منافع ہوگا پھر اس کمپنی کا مالک یہ فیصلہ کرے گا کہ وہ مصطفیٰ کو اس میں کچھ شیئر دے دے یوں مصطفیٰ اپنی مینہ سے ایک کامیاب شخص بن کر ابرے گا مگر شرجینہ کو پہلے والا ہی مصطفیٰ چاہیے ہوگا کیونکہ اب مصطفیٰ بہت زیادہ بدل چکا ہوتا ہے مصطفیٰ اور شرجینہ کے رشتے میں اب ذرانے پیدا ہو چکے ہوگی مصطفیٰ شرجینہ کو کچھ وقت دینے کی بجائے سارا دن کام میں مصروف ہوگا اور شرجینہ سے ہمیشہ غصے میں بات کرے گا رباب کو بھی سارے ثبور مل چکے ہوں گے کہ عدیل انہیں دھوکہ دے کر ان کے سارے کاروبار کو برباد کر رہا ہیں اور اس نے بہت سارا پیسہ دوسرے ملک بھی چوری چھپے بھیجوایا ہیں رباب ابھی اسے کچھ نہیں کرے گی کیونکہ یہ اپنے پیسے اس سے واپس بھی لے گی اور رباب عدیل کے ساتھ کھیل کھیلے گی اور کسی کاروبار کے سنسلے میں اپنے دوست کے ذریعے وہ پیسے واپس لے کر اسے کنگال کر کے رکھ دے گی عدیل کو بھی کچھ حق ہو رہا ہوگا کہ رباب کو شاید اس کے بارے میں علم ہو گیا ہے کیونکہ رباب اپنا کام بند کروا دیتی ہے مگر یہ اپنا کام نہیں رو گئے گا کیونکہ پیسو کی لالا اسے یہ کام کرنے پر مجبور کرے گی شرجینہ اس سے خوش نہیں ہوگی کیونکہ مصطفیٰ پیسو کے لیے سارے رشتوں سے مو پھیر رہا ہوگا یہاں تک کہ مصطفیٰ اب اپنا بچہ بھی نہیں چاہ رہا ہوگا اور شرجینہ مام بننے والی ہوگی جبکہ گھر فرود کرنے کے بعد عدیل کی مام کو بھی اب احساس ہو رہا ہوگا کہ اس نے عدیل پر بروسہ کرے گا کیونکہ عدیل نے اسے دھوکھا دے دیا ہوتا ہے عدیل بھی اب ان پر خوصہ کرے گا مگر یہ اس کے سامنے کچھ نہیں کر پائیں گے کیونکہ ان کے پاس رہنے کے لیے اور کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہوگا ربابی عدیل کو بہت جلد پولیس کے حوالے کر دے گی اور بعد بھی اس کے والدین کو دھکے دے کر اپنے گھر سے نکال دے گی دوسری جانے مصطفیٰ کو یہ احساس ہو رہا ہوگا کہ وہ شرجینہ کے ساتھ کچھ غلط کر رہا ہے اور شرجینہ سے معافی مانگے گا جو عدیل کے باز کچھ بھی نہیں رہے گا جب ایک اور جانے مصطفیٰ بھی اب کافی پیسے والا ہو چکا ہوگا جب اسے اپنے والدین کے ساتھ کیا گیا یہ حشر ملوم ہوگا تو یہ انہیں اپنے گھر شرجینہ کے پاس لے آئے گا اور انہیں تنہا نہیں چھوڑے گا مصطفیٰ کے والدین اس سے اور شرجینہ سے معافی مانگے گئے کہ انہوں نے ان کے ساتھ غلط کیا اور انہیں غلط سمجھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کبھی میں کبھی تم کی آنے والی نیچ سے بھی سوڑ میں کیا ہوگا اپنی رائے ضرور دیجئے گا شکریہ